اور اب آسمانی آفت کی بات کرتے ہیں اتراخن میں آٹھ سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے مارچ میں سب سے زیادہ بارش ہوئی سات زلوں کے لئے یہ الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتراخن میں آپ کو بتاتے ہیں آٹھ سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور سات زلوں میں الٹ ہوا ہے جس میں ردرپیاد، چمولی، اترکاشی، پیثوراگر، ٹیہری، پوڑی، باگیشور اور یہ تمام وہ زلے ہیں جہاں پر الٹ جاری ہو چکا ہے سب سے زیادہ بارش ہونے کا الٹ یہاں پر جاری کیا گیا ہے اور فیلحال گیہو تلہن دلہن سب برباد یہاں پر نظر آ رہا ہے کسانہ اس وقت مدد کی امید لگا رہا ہے آس لگا رہا ہے آٹھ سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے سب سے زیادہ بارش ہو رہا ہے یہ سات زلے جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہا ہے گرافکس کے درے اس میں ردرپریاغ ہے، چمولی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ردرپریاغ، چمولی کے علاوہ اترکاشی ہے پہ تھورا گڑھ ہے، تہری ہے، پوڑی ہے یہ وہ زلے ہیں جہاں پر الٹ جاری ہوا ہے کیونکہ یہ ہون تلہن کی جو فصلے ہیں وہ نقصان مار اب جھیلیں گے اس برسات کی اور لوگوں کے لئے بھی حالا کی مصیبت فیلحال تھوڑی سی نظر آ رہی ہے سرینڈ اسیلہ اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اجھو چکے ہیں سرینڈ برسات ہو رہی ہے لیکن برسات لوگوں کے لئے کافی زیادہ آفت بن رہی ہے اور ساتھ زلوں میں تو الٹ بھی ہے جس طرح سے موسم کا الٹ تھا پدیش میں لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں میں حلقی سے مدیم ورشہ ہو رہی ہے خاص طور پر کچھ ایسے شیطر ہیں جہاں پر اولا ورشتی کی وجہ سے کسانوں کے لئے دکت ہے گےہوں کے کسانوں کے لئے سب سے بڑی دکت ہے کیونکہ جس طرح سے اولا ورشتی ہو رہی ہے ایسے میں عام ہوں لیچی ہوں یا پھر گےہوں کے کسان ہوں ان سبھی کے لئے دکت یہ ہے کہ اولا ورشتی کی وجہ سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے موسم بیواغ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کسان ہیں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اپنی فصل کو نہ کاٹے اگر فصل کو کاٹیں گے تو نقصان بڑھ سکتا ہے اس لئے یہ بھی ایک چیتاونی ہے اور تین ہزار میٹر سے ادھیک اچھائی والے جو پہاڑ کے شیطر ہیں ان میں ہلکی برفواری بھی دیکھی جا رہی ہے رازدانی دیرہ دون سمیت پردیش کے کئی حصوں میں بارش ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے تک بارش کا اکرم جاری رہ سکتا حالانکہ اس کے بعد بارش میں تھوڑا کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اولا ورشتی اور سب سے بڑی چھنٹا کا سبب ہے کہ کسانوں کے لیے اولا ورشتی سے نقصان زیادہ ہے اور پہاڑوں پر لگاتار جو بارش ہو رہی ہے اس کی ویسے چھنڈ بڑھ رہی ہے حالانکہ دیرہ دون میں آج اچھے خاصی دھوپ صبح تھی لیکن اب پچھلے ایک سے دو گھنٹے میں موسم پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور چوبیس گھنٹے تک ایسا موسم لگ بھگ جاری رہ سکتا ہے ملکل بہت شکریہ آپ کا سورین تمام چانکاری دینے کے لیے